سیتہ رام سیتہ رام سیتہ رام سی رام چریت مانش بالکان سے دوہا چوپائی اور سساید اوش شمڑ کریں جیسی ارام کمک اکمپن کل سرد دھوم کے تکائے ایک ایک جگ جیت سک ایسے سبھٹ نکائے ان کے اترکت درمک اکمپن برزدنت دھوم کے تکائے آدھ ایسے انیک ہوتھا تھے جو اکیلے ہی سارے جگت کو جیت سکتے تھے کام روپ جانہ سب مایا سپنے ہو جن کے دھرم نہ دایا دسم کو بیٹھ سبایک بارا دیکھ امیت آپ نے پریوارا سبھی راچھت من مانا روپ بنا سکتے تھے اور آسوری مایا جانتے تھے ان کے دیا دھرم سپنے بھی نہیں تھا ایک بار سباہ میں بیٹھے ہوئے راوڑ نے اپنے اگنیت پریوار کو دیکھا ست سموہ جن پریجن ناتی گنے کو پارے نسا چر جاتی سین بی لوگ کی سہج ابھی مانی بولا بچن کو دمد سانی پتر پوت کٹمبی اور سیوک دھیر کے دھیر تھے ساری رچھتوں کو جاتیوں کو تو گن ہی کون سکتا تھا اپنی سینہ کو دیکھ کر سباہ سے ہی ابھی مانی راوڑ کوڑ اور گر میں سنی ہوئی بانی بولا سنوہ سکل رجنی چر جو تھا ہمرے بیری بیبد برو تھا تیسن مکنہ کرہ لرائی دیکھ سبل رپ جاہ پرائی ہے سمس راچھتوں کی دلو سنو دیوتا گھڑ ہمارے سطر ہیں وہ سامنے آ کر یود نہیں کرتے بلوان سطر کو دے کر بھاگ جاتے ہیں تین کر مرن ایک بید ہوئی کہوں بجھائے سنو اب سوئی دج بھوجن مکھ ہم سرادھا سب کے جائے کرو تم بادھا ان کا مرن ایک ہی اپاس ہو سکتا ہے میں سمجھ کر کہتا ہوں میں سمجھا کر کہتا ہوں اب اسے سنو ان کے بل کو بڑھانے والے برم بھوجن یگ ہون اور ساد ان سب میں جا کر تم بادھا ڈالو چھوڑا چھین بلہین سر سہج ہی ملے آئے تب مریوں کی چھانیوں بھلی بھانت اپنا آئے بھوک سے دربل اور بلہین ہو کر دیوتا سہج ہی میں آ ملیں گے تب ان کو میں مار ڈالوں گا اتھوہ بھلی بھانت اپنے آدھین کر کے سروتہ پر آدھین کر کے چھوڑ دوں گا میگ نات کہوں پونی ہنکا راوا دین سیکھ بل بیور بڑھاوا جے سور شمر دیر بلوانا جن کے لری بے کر ابھی مانا پھر اس نے میگ نات کو بلائیا اور سکھا پڑھا کر اس کے بل اور دیوتاؤں کے پرتی بیر بھاو کو اتیج نہ دیا پھر کہا ہے پتر جو دیوتا رن میں دھیر اور بلوان ہیں اور جنہیں لڑنے کا عیمان ہیں تینہیں جیترن آنسو باندھے اٹھے ستے پیتوانو ساسن کاندھے اے حبید سبہیں آگیا دینے آپنوں چلو گدا کر لینے انہیں یود میں جیت کر باندھ لانا بیٹے نے اٹھ کر پتا جی کی آگیا کو سیرودھار کیا اسی طرح اس نے سب کو آگیا دی اور آپ بھی ہاتھ میں گدا لے کر چل دیا چلت دسانن ڈولت یونی گرجت گرب سروہ سر رونی راون آوت سنیو سکوہا دیون تک میر گری کھوہا راون کے چلنے سے پیتوی ڈگمگانے لگی اور اس کی گرجنا سے دیو رمڑیوں کے گرب گرنے لگے راون کو کود سہیت آتے ہوئے سن کر دیوتاؤں نے سمیر پربت کی گفاؤیں ترکی بھا کر سمیر کی گفاؤں کا عشے لیا دگ پالن کے لوک سہائے سونے شکل دسانن پائے پنی پنی سنگھ ناد کر بھاری دیو دیو تنگار پچاری دگ پالوں کے سارے سندر لوکوں کو راون نے سنا پایا وہ بار بار بھاری سنگھ گرجنا کر کے دیوتاؤں کو للکارا للکار کر گالیاں دیتا تھا رن مد مت پھرے جگ دھاوا پرتی بھٹ کھو جت کت ہوں نہ پاوا رب سسی پاون برون دھن دھاری اگ نکال جم سب ادھیکاری رن کے مد میں مت والا ہو کر وہ اپنی جوڑی کا یوزہ کھوچتا ہوا جکت بھر میں دوڑتا پھرتا پرانتو سے ایسا یو دھا کہیں نہیں ملا سور چندما وائیو ورون کبیر اگ نکال اور یم آدھی سب ادھیکاری ہیں کنر شید من جسور ناغا ہٹ سب ہی کے پنتہ ہی لاغا برمب شیشت جہاں لگ تن دھاری دسم خبس برتی نر ناری کنر شید من اس دیوتا اور ناغ سبی کے پیچھے وہ ہٹ پوروک پڑ گیا کسی کو بھی اس نے سانتی پوروک نہیں بیٹھنے دیا برمبہ جی کا شیش میں جہاں تک سریر دھاری اس تھی پوروستے سبھی رامڑ کے ادھین ہو گئے آیس کرہ شکل بھائی بھیتا نوہ آیا چت چرن بھی نیتا ڈر کے مارے سبھی اس کی آگیا کا پالن کرتے تھے اور نت آ کر نبتہ پوروک اس کے چڑنوں میں سرنواتے تھے جائے شیئر